اور اب آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایمکیم ملک میں مارشل آن نہیں چاہتی اس سیاسی بہران کو افامت تفہیم سے حل نہ کیا گیا تو ملک کو بچانے کے لیے فوج کو متاقلت کرنا پر شکتی ہے انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں پارٹی کے سالانہ کنونشن سے ٹیلی فونی خطاب میں کہی الطاف حسین کا کہنا تھا کہ حکومت دو قدم پیچھے ہٹ جائے دھرنے دینے والے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں نظام میں موجود خامیوں کو آئینی اور قانونی اصلاحات کے ذریعے دور کیا جائے انہوں نے کہا کہ لڑنے کے بعد بھی مذاکرات کرنا ہوتے ہیں کیوں نہ لڑے بغیر مذاکرات کر لیا جائیں ایمکیم مفاہمانہ کردار ادا نہ کرتی تو لاحور میں بڑا تصادم ہو سکتا تھا اور یہاں پر آپ کو ایک تازہ ترین خبر دیں گے ایمکیم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ ایمکیم ملک میں ماشاء اللہ نہیں چاہتی ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے راپر حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے راپر آگاہ کیجئے گا ایمکیمی قائد کا مزید کیا کہنا تھا دیکھیں ایمکیم کے قائد الطاف حسین کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے ملک کی جو موجودہ سیاسی طور کے حال ہے اس پر الطاف حسین نے کشویش کا بھی اظہار کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ ملک میں کسی قسم کا مارشاللہ نہیں چاہتی ہے ایمکیم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے اور ایمکیم کا یہی موقف ہے کہ جو اس وقت سیاسی بوران شدت اختیار کر گیا ہے ان تمام معاملات کو افہام و تفریم اور باتچیت کے بریے جو ہے وہ حل کیا جائے ساتھی سال الطاف حسین نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اگر قصادوں کا راستہ اختیار رکھا گیا اور باتچیت کے بریے معاملات کو حل نہ کیا گیا تو پھر شاید فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ وہ ملک کو بچانے کے لیے جو ہے مداخلت کرے انٹرمی سال الطاف حسین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ دو قدم پیچھے ہٹے اور دھنے دینے والوں سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ لچتا مظاہرہ کرے اور ایک بار پھر جو ہے وہ باتچیت کے بریوں مداخلات کے بریے کمام معاملات کو حل کیا جائے ساتھی ساتھ الطاف حسین نے اپنے بیان میں ایک حل بھی پیش کیا ہے کہ جو اس وقت نظام میں خرابیاں موجود ہیں اس خرابیاں کو ختم کرنے کے لیے وہ آئینی اور قانونی اصلاحات کا سہارہ لیا جائے اور جو بھی خرابیاں اس وقت نظام میں موجود ہیں ان خرابیاں کو جو ہے وہ دور کیا جائے ساتھی ساتھ اپنے بیان میں حل بھی پہنے تو یہ بھی کہنا تھا کہ ایمٹرم جمہوریت پر یقین رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ جو موروسی سیاست اس وقت پاکستان میں قائم ہے اور ایک جو خاندان کی سیاست چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایمٹرم اپنی جدو جہد جاری رکھے گی ساتھی ساتھ مستقل جو ایمٹرم اپنا کردار ادار چل رہی ہے مثلا ثالثی کے حوالے سے اس حوالے سے بھی الطاقہ حسین کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایمٹرم مقامانہ کردار ادار نہیں کرتی تو شاید لاہور میں اگر کردار ادار نہیں کرتی تو لاہور میں بڑا تصادم ہو جاتا ایمٹرمی قائد الطاقہ حسین کا کہنا ہے کہ ایمٹرم ملک میں ماشاء اللہ نہیں ملانا چاہتے